ہلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ جانے والے ہیں کہ ویزن آف ڈاریک چیلنگ انڈسٹری ورڈ وائیڈ اب کیا کر رہی ہے کس طرح کا بزنس ہو رہا ہے اور ہمارے دیس بھارت میں ڈاریک چیلنگ انڈسٹری کا کیا ویزن ہے ورڈ وائیڈ ڈاریک چیلنگ انڈسٹری میں کیا ٹرینڈز ہے اس کا کیا فیوچر ہے آنے والے چار پان سالوں میں یہ انڈسٹری کہاں پر جانے والی ہے آپ اپنے بزنس میں کہاں پہنچنے والے ہو آپ اس انڈسٹری میں آ گئے ہو تو آپ کی لائف اپنی فیملی کی لائف کتنی بڑیا ہو سکتی ہے اس پر بات کرنے والے ہیں آگے بڑھنے سے پہرے تھوڑا سا یہ جانیے کہ وائیڈ ڈاریک چیلنگ انڈسٹری یعنی دنیا میں اتنے سارے پروفیشن ہیں ڈوکٹر ہیں انجینئر ہیں وکیل ہیں بہت سارے پروفیشن ہیں پر وائیڈ ڈاریک چیلنگ انڈسٹری کی بات یہ الگ ہے کیونکہ اس میں بہت ساری اپورچنیٹی ہے ڈاریک چیلنگ انڈسٹری میں کمپنی اور ڈسٹیبیوٹر کے بیچ ایک بانڈنگ منانے کا کام کر رہے ہوتے ہیں وائیڈ ڈاریک چیلنگ انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے اس پر ریپورٹ اور ریسرس تیار کر رہے ہوتے ہیں وف ڈیا سے ایک اورگینائزیشن ہے جسے ورڈ فانٹریشن آف ڈاریک سیلنگ ایسوسییشن اس کے علاوہ ہر کنٹری کی اپنی اپنی ڈاریک سیلنگ ایسوسییشن ہوتی ہے تو دوستو ڈاریک چیلنگ ایسوسییشن کے حساب سے پورے ورڈ میں ہر سال ریسرس ریپورٹ پبلیس کرتے ہیں ڈاریک چیلنگ انڈسٹری ورڈ وائی کیا کر رہی ہے کنٹری وائز کیا کر رہی ہے وائیڈ ڈاریک چیلنگ سب سے پہلاρedy ہیں ہے direct selling industry کا کیونکہ یہاں پر آپ کو business start کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ investment کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جب investment بہت زیادہ نہیں چاہیے reasonable invest کے ساتھ اپنا business start کر سکتے ہیں traditional business کی طرح کروڑوں روپے اکھرز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ normal سا investment ہے دوستو آپ جو income already generate کر رہے ہو اس کے علاوہ آپ ایک extra source of income create کر سکتے ہو آج آپ کسی بھی profession میں ہو اس سے جو income آ رہی ہے اس سے کہ آپ کے dreams پورے ہو رہے ہیں تو دوستو آپ کو اپنے dream پورے کرنے کے لیے ایک بہت اچھا option ملا ہے جہاں پر آپ اپنے profession کو disturb کیے بینا بھی آپ ایک source of income create کر سکتے ہو flexibility اس business کی بہت ہی خوبصورت بات ہے اس business کو آپ کبھی بھی کر سکتے ہو کہیں بھی کر سکتے ہو کسی ویدیس میں کر سکتے ہو یعنی کوئی fix time والا job نہیں ہے آپ اسے اپنی choice کے حساب سے کر سکتے ہو training and mentorship سب سے بڑی اور سب سے powerful بات ہے اس industry کی یہ ایک ماترشی industry ہے جہاں پر successful person جہاں پر ایک successful لوگوں کی team ہوتی ہے ایک organization ہوتی ہے جو already successful ہے اس industry میں وہ آپ کو business کو step by step سکھانے کو تیار ہے اس industry میں ایسے appliance team ہے appliance group ہے جو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ آپ grow کریں کیونکہ جب آپ کی growth ہوگی تب آپ کی appliance کی growth ہوگی جب آپ کے account میں ایک لاکھ روپے آئیں گے تب کچھ نہ کچھ benefit آپ کے appliance کو آئے گا یہاں پر ایک team work ہے جو ہمیشہ چاہتا ہے کہ آپ کی جیت میں ہماری جیت ہے اس کے بعد ہے performance based business یہاں پر آپ اس مہینے آپ کی income کتنی آنے والی ہے اگلے مہینے کتنی آنے والی ہے اگلے چھے مہینے میں کتنی آنے والی ہے یہ آپ decide کر سکتے ہیں آپ کی job میں آپ کی income آپ کا employee decide کرتا ہے یہ ایک ایسے industry ہے جو آپ کو power دیتی ہے کہ آپ اپنے financial goal کو آپ decide کر سکتے ہیں آئیے اب بات کرتے ہیں worldwide global کیا trends ہے worldwide کتنا business ہو رہا ہے کس country میں کتنا turnover کیا جا رہا ہے دوستو last 2019 اور 2020 کی report کے حساب سے worldwide جو global turnover ہوا ہے وہ ہوا ہے 180 billions 180 usd billions ڈولر میں ہوا ہے اگر ہم اس کو cross میں convert کرتے ہیں تو لگ بگ 30 لاکھ کروڑ آتا ہے 13 سے 14 کروڑ کی یہ industry ہے worldwide مان لیجیے 14 لاکھ کروڑ turnover میں contribution کی بات کریں تو کس country نے کتنا contribution کیا ہے تو آپ یہ پائیں گی کہ 78% جو top 10 countries ہے جو direct selling میں کام کر رہی ہے ان کے دوارہ contribute کیا جاتا ہے اس چارٹ پر آپ دھیان سے دیکھئے گا بہت سی چیزیں آپ کو clear دکھائی دے گی اور ایک بہت بڑا bright future سمجھ آئے گا کہ یہ industry کتنی browsing ہے ہم نے دیکھا کہ worldwide لگ بگ 30 لاکھ روڑ کا turnover کیا لگ بگ 2019-2020 میں اور اس turnover میں سب سے top ہے USA یعنی Amerika second number پر ہے چائنہ جہاں پر لگ بگ 1 لاکھ بہتر ہزار product کا turnover ہوتا ہے پھر اس کے بعد آتی ہے Korea, German, Japan, Brazil, Malaysia top 10 countries ہیں اور ہمارے دیس کا نام نہیں ہے ایک طرف تو لگتا ہے کہ دوستو ہمارے دیس کا نام ہی نہیں ہے دوسری طرف excitement کا یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم top 10 میں نہیں ہیں تو ہمارے لیے بہت اچھا scope بچا ہوا ہے دوستو چارٹ کے باجوں میں ایک اور چارٹ ہے جہاں پر population دکھائی گئی ہے دوستو direct selling industry میں raw material کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر raw material ہے population اب آپ خود دیکھ لیجئے اگر امریکہ کی population دیکھا جائے تو 33 کروڑ ہے ماتر 33 کروڑ کی population امریکہ کی ہے لیکن trend wise آج وہ number 1 پر ہے جہاں پر لاکھوں کروڑوں کا turnover ہو رہا ہے اب دیکھیں چائنہ کی population 145 کروڑ ہے اور ہمارے انڈیا کی population 133 کروڑ ہے بہت جلدی ہم چائنہ کو بیٹ کرنے والے ہیں اب ہم second number پر آتے ہیں worldwide population میں اور انڈیا کو ہر جگہ number 1 آنے کا جو excitement ہے دوستو وہ ہم بہت جلدی cross کر جائیں گے دوستو دیکھیں چائنہ میں ابھی 1,5,000 کروڑ کا direct selling industry ہے اور انڈیا میں population wise almost ہم برابر ہیں اب آپ ہی بتائیے کہ ہمارا اور آپ کا کتنا بڑا future ہے اب next slide دیکھیں گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس industry میں saturation آ رہا ہے دیکھو دوستو industry کی تو ابھی شروعات ہوئی نہیں saturation تو آیا ہی نہیں ابھی انڈیا جو جتنی population ہے اس کا 1% بھی direct selling industry میں نہیں آیا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں اگر ہم number of direct selling کی بات کریں تو پوری دنیا میں کتنے لوگ direct selling industry میں ہیں اور کس country سے ہیں تو Asia جو ہے آپ red color میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر سب سے زیادہ لوگ direct selling میں number of direct selling کی سنگھیا کی بات کریں تو Asia ہے اگر ہم لوگوں کی بات کریں تو کس age group کے لوگ direct selling industry میں participate کرتے ہیں آپ چارٹ میں دیکھ پا رہے ہیں یہ 18 سے 24 کا جو age group ہوتا ہے 7% جو لوگ ہوتے ہیں 25 سال سے 34 سال تک کے لگ بھے ہوتے ہیں 19% 35 سے 44 سال تک کا age group ہوتا ہے لگ بھے 26% لوگ participate کرتے ہیں اس age group سے 45 سے 84 سال تک کا age group ہوتا ہے لگ بھے 25% لوگ participate کرتے ہیں اور پچپن اباؤ کے لوگ 23% اس industry میں کام کرتے ہیں اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو یہ جو 25 سے 44 کا age group ہے لگ بھے 50% قریب رہا ہوتا ہے دوسرا direct selling industry میں آپ 18 سے 90 سال تک کے کسی بھی age group میں ہے تو آپ اس industry میں participate کر سکتے ہیں اس industry میں آپ کو اپنا career شروعات کرنے کے لیے کوئی degree کی ضرورت نہیں ہے کوئی academic qualification کی ضرورت نہیں ہے آپ کا financial status کیا ہے آپ کی caste سے ہیں کسی بھی qualification criteria کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک criteria چاہیے کہ آپ 15 سال سے اوپر ہو دوسرا اور سب سے important criteria آپ کا dream ہونا چاہیے کوئی powerful solid reason ہونا چاہیے کہ آپ کے جو بڑے سپنے ہیں ان کو پورا کرنا ہے اگر آپ کے پاس ایسے کوئی dream ہے desires goals then definitely this is the right industry for you اگر آپ کے پاس کوئی purpose نہیں ہے کوئی goals نہیں ہے کوئی dream نہیں ہے اور آپ نے ایسے ہی registration کر لیا ہے industry میں direct chailing میں آگئی ہے ویسٹیز میں آگئی ہے تو ایسے میں آپ لمبے سمیہ تک اس business میں ٹکنے والے نہیں ہے آپ کو اپنا purpose clear کرنا ہوگا اور اس پر خوب محنت سے آنے 2-4 سال تک اس project پر کام کرتے رہنا ہوگا تب جا کر آپ سپنے کو عوشیہ پورا کر پائیں گے worldwide ہم کتنے لوگ direct selling industry میں کام کر رہے ہیں تو 119.7 million people ہیں جو 2 crore سے زیادہ لوگ ہیں اگر ہم دیکھیں تو 15.2 million ایسے لوگ ہیں جو فول time کام کرتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ میں 44 million ایسے لوگ ہیں جو پار ٹائم میں کام کرتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو product user بھی ہیں اور آن کام کرتے ہیں لیکن ایک بہت بڑی interesting data یہ ہے جو آپ سمجھنا ہے کہ ورڈ وائیڈ 74 پرسنٹ سے زیادہ مہلائی ہیں جو direct selling industry میں کام کر رہی ہے network marketing میں کام کر رہی ہے اور وہ بہت زیادہ سکسیس پھول ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ network marketing industry women کے لیے بہت جیدہ favorable ہے اس کا سب سے بڑا ریجن یہ ہے کہ یہ مہلاؤں کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ وہ اپنے پریوار اپنے بچوں کو manage کرتے بے اس business کو start کر سکتی ہے دوسرا investment کم لگتا ہے تیسرا flexibility کے اندر ہے اور چوتھا سب سے important یہ ہے کہ direct selling industry product based ہے جو اپ گھر میں کنجیوم ہونے والے ہیں چاہے وہ home care ہو maximum product جو گھر کی list ہوتی ہے جو product گھر میں آنا ہے یہ decide کرتی ہے وومن یہ چوتھا ریجن ہے کہ اس کا involvement بہت زیادہ ہے اب دوسری بات جانئے اگر ہم اپنے دیش کی بات کریں تو ہمارے دیش میں 60% سے زیادہ مہلائیں direct selling industry میں involve ہے دوستو اگر آپ اس بزنس کو seriously کر رہے ہیں اس بزنس کو اور strong بنانا ہے تو آپ اپنی ہر میٹنگ ہر ٹریننگ میں وومن کو involve کریں اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ آپ نے پلان دیکھ لیا آپ میٹنگ میں آ گئے آپ سمجھ گئے اور آپ نے پروڈکٹ چینز کر لیے پر جب تک آپ کے گھر کی لیڈیز لوگوں کو یہ کلیر نہیں ہوگا کی ویسٹیز کیوں یوز کرنا ہے ویسٹیز کے پروڈکٹ سے کیا مل جانے والا ہے جب تک آپ کے گھر کی وومنز کو ان کا ویزن معلوم نہیں ہوگا تب تک یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے اگر آپ اس ویسٹیز بزنس میں محیلاؤں کو ان وولف کرتے ہیں پروڈکٹ ٹریننگ جتنی زیادہ ان کو ان وولف کریں گے ان کا ویزن کلیر ہوگا کیونکہ پروڈکٹ پرچیجنگ کرنے کا ڈیسیزن میکسیمم ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس سے آپ بزنس میں جو وولیم ہوتا ہے وہ آپ زیادہ ہوگا اور کنسیسٹین ہوگا اب بات کرتے ہیں کس کٹیگری میں کس پروڈکٹ کٹیگری میں بہت ساری کٹیگری ہے ویسی سولہ سے سترہ کٹیگری پروڈکٹ پر ورڈ وائیڈ ڈیٹا دیکھیں اگر انڈیا کا ڈیٹا بہت ریلیٹ کرتا ہے سب سے زیادہ وولیم ہوتا ہے دوستو آپ ہر ڈیٹا جس پر بات کریں گے آپ ریلیٹ کرنے کا پیش کرنا آج ویسی بھی ویلنیس روین کمپنی ہے ویسی کا جو ہوتر روین ہوتا ہے اس میں 60% سے زیادہ کانٹریبیوشن ہیلتھ سپلیمنٹ سے ہوتا ہے دوسری کٹیگری ہے بیوٹی کٹیگری ویسی میں آپ دیکھیں بیوٹی کے لیے کتنا بڑا سلمنٹ ہے اگر آپ انڈیا میں اپنے بیزنس کو نیکس ٹریول پر لے جانا چاہتے ہیں اپنا چیک بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو بیوٹی پروڈکٹ میں زیادہ فوکس کرنے کی ضرور ہے دوستو ڈائریکٹ شیلنگ 107 کنٹریز میں اپریٹ کر رہی ہے پورے ورڈ وائیڈ میں یہاں دو ترے کی مارکٹ ہے ایک امرجنگ مارکٹ جو ابھی تک ڈیولپنگ فوگ میں ہے اور ایک ایسی مارکٹ ہے جو ایڈوانس ہے جیسے یوروپ ہے دوستو جب یہ گروت کی بات کی جا رہی ہے تو امرجنگ مارکٹ میں بہت تیجی کے ساتھ گروت ہو رہا ہے اس کا سب سے بڑا ریزن مارکٹ میں اپورچنیٹی کی کمی ہے اور یہ ایسی اپورچنیٹی ہے جو بہت سارے لوگوں کو پیسہ کمانے کا موقع دیتی ہے دوستو یہ ایک سروے کیا گیا ہے جو ایک اپورٹنڈ انسائیڈ ملے گی آپ کو اس سروے سے اور یہ سروے کہیں بہر کا نہیں ہے یہ سروے یو جو ورڈ کی سب سے بڑی مارکٹ ہے سب سے مچور مارکٹ ہے دوستو ڈی اے سروے کیا ہے کہ لوگ داریکٹ شیلنگ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں نیٹ ورک مارکٹنگ کے بارے میں کیا رائے ہے میکسیمم لوگ 77% امریکن یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جوب اپنے کام دھندی کے علاوہ وہ پارٹ ٹائم میں کچھ ایکسٹر انکم کرے نیٹ ورک مارکٹنگ کے مادیم سے داریکٹ شیلنگ کے مادیم سے تو آپ سوچو دوستو کہ امریکہ جیسے ڈولپ کنٹری یہ سوچ رہی ہے تو ہمارا دیش ابھی تک کہاں پر ہے ہمارا دیش تو ابھی گروت فوق میں ہے جو بھی ٹرینڈ آتا ہے ہم ویسٹن کنٹری سے یعنی جو ٹرینڈ ہوتا ہے وہ ہماری کنٹری میں فولو ہوتا ہے تو یہ چیز وہاں پر گھٹ رہی ہے اور آنے والے دو چار سالوں میں ہماری دیش میں ہنڈرڈ پرشنٹ ہونے والی ہے ابھی تک لوگوں کا جو پرشیپسن تھا مائنڈ شیئر تھا وہ بدلنے والا ہے اگر ہم اس سیمٹی سیون پرشنٹ میں بھی نیچے کا ڈیٹا دیکھیں تو نائنٹی ون پرشنٹ جین جن جن آنٹی ایٹ ایٹ پرشنٹ مین ایس ہے جو ایس ایس انڈرسٹری میں پارٹی سپیر کرنا چاہتے ہیں اور نائنٹی ون پرشنٹ لوگ جو نائنٹی کے بعد پیدا ہوئے ہیں وہ لوگ تو اور زیادہ پوزیٹی ہے اس نائے ایک سپرول کرنا چاہتے ہیں لوگ اپنی جندگی کو اپنے طریقے سے جینا چاہتے ہیں اس کے لیے اس سے بڑی موقع نہیں ہو سکتا اس کے بعد یہ ایک ایک چارٹ ہے اس میں الگ پروفیشن ہے جیس کوئی ڈرائیونگ کرنا چاہتا ہے کوئی ہوتل ریسٹورینٹ کھولنا چاہتا ہے وہاں پر کتنا انویسٹ مینٹ لگے گا اور کتنا ریسک اور ریوارڈ ہے وہاں پر بھی پایا گیا ہے کہ دائریک سیلنگ میں یہ انویسٹ مینٹ ہے وہ بہت کم ہے اس کے ریوارڈ بہت زیادہ ہیں سوسل میڈیا پرزنس میں USA کا ڈیٹا بتایا جا رہا ہے کہ 89% of the network marketing profession وہاں پر ہے وہ سوسل میڈیا کو یوز کرتے ہیں اب لاشٹ میں یہ ایک ڈیڈ سال سے ہمارے دیش میں بہت پوزیٹیو ٹرینڈ ہے بہت سارے لوگ ڈیجیٹل اپنے آپ کو تیار کر رہی ہیں ڈیجیٹل ریڈی کی ضرورت ہے اور 46% امریکن آن لائن میٹنگ کرنے میں بلیو کرتے ہیں تو دوستو یہ تو ہی گلوبل ٹریڈ کی بات آئیے بات کرتے ہمارے دیش کی ہمارے دیش میں کتنا پاورفول فیوچر ہے ڈائریکٹ شیلنگ انڈسٹری کا دوستو یہ KPMG ایک بہت ہی پرتیش 2015 میں یہ ریپورٹ پبلیس کی تھی کہ ڈائریکٹ شیلنگ انڈسٹری کا انڈیا میں کیا فیوچر ہے اور یہ جو ڈیٹا ہے بہت ہی پرومسنگ ہے دوستو ہندوستان بہت بڑا مارکٹ ہے ڈائریکٹ شیلنگ انڈسٹری کے لیے اب 2019 میں یہ ڈیٹا پبلیس کیا گیا پورچنیٹی ہے اس بزنس کو گرو کرنے کے لیے دوستو یہ جو آپ سکرین پر دیکھیں گے بہت ہی پاورفول ہے کے پی کروڑ لگ بگ 65 ہزار کروڑ کا ٹرین آور ہونے والا ہے دوستو اگر ویسٹیز کی بات کریں تو دو سے دھائی کروڑ ڈسٹیبیوٹر ہے لگ بگ دو سو سے زیادہ لگ زری کار اچیور ہے جب یہ ٹرین آور پانچ گنا ہوگا ویسٹیز آنے والے ٹائم میں اپلویمنٹ کی دو ہزار پچیس تک لگ بگ 1.18 ملین لوگوں کو اس بزنیس کے مادھیم سے اپورچنیٹی ملنے والی ہے دوستو ہم نے بات کی ورڈ وائیڈ وومن پارٹیسپیٹ کر رہی ہے ہندوستان میں بھی یہ ٹرین فولو ہو رہا ہے دو ہزار پچیس تک لگ 35 11 ملین سے زیادہ ملائیں دو نیٹ ورک مارکیٹنگ موڈل کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ case and crying کا بزنیس ہے اگر کوئی بھی product ویسٹی سے پرچیز کرتے ہیں تو اس پہ سارا کچھ ٹیکس پیڈ آتا ہے اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 500 روپے ہزار دس ہزار کروڑ کا ہم ٹیکس دھے رہی ہوتے ہیں گورنمنٹ کو تو سوچ گورنمنٹ بھارت کی وکاس میں make in india بھارت کا جو سپنا ہے ٹریلین ڈولر economy کا جو سپنا ہے اس میں direct selling کتنا بڑا contribute ہونے والا ہے CSR initiator corporator social responsibility جو initiator ہوتے ہیں ویسٹ کا جو اپنا خود کا heart to heart foundation ہے جس کے دوار ویسٹ is under privileged children ہے جورت مند لوگ ان کے education provide کرتے ہیں health کے لیے تمام سارے initiator دیے جا رہے ہیں چونکہ ویسٹ direct selling industry grow کرے گی بہت سارے office کھولے جائیں گے بہت سارے employment بی کریٹ ہونے والی ہیں اس میں لگ بھگ ڈھائی millions career opportunity نکلنے والی ہے اب یہ 21 جون کا data ہے کہ یہ industry کتنی positive direction میں جا رہی ہے کتنا بڑا positive change آنے والا ہے 2021 جون کو last week میں یہ پبلیس ہوا ہے اب ایک ایک proper certified course ہوگا ایک including app یعنی digital app آپ نکال لیتے ہیں سوچ کر دیکھو کہ world class education آپ کو مل رہی ہے جو already اس industry میں super duper successful ہے اب یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں 2025 تک 63000 کروڑ ہوگی یہ industry یہ کس basic پر بولا گیا ہے وہ ایسی کون سی facts ہے جو ہمارے 25 تک جب زیادہ لوگ سہروں میں رہیں گے اگر ان سہروں میں ایک exposure بڑا ہوتا ہے lifestyle maintain کرنے کے لئے آپ income بھی بڑھ رہی ہے تو پیسہ آپ گھرز کہاں پر کریں گے جس آپ اپنی life کو اچھے سیٹ کر سکیں گے جہاں پر personal care wellness health supplements بہت بڑا رول آنے والا ہے next ہے number of women پہلے جو women job کرتی تھی employment میں تھی اب جو number of women ہے وہ job کرنے والی ہے employment کا جو ratio ہے وومن کا وہ کافی حد تک بڑھنے والا ہے 2025 تک یہ ratio ہر سال بڑھتا جا رہا ہے جب number of women بڑھے گی کیونکہ پہلے ہم نے بات کی تھی جو ہر گھر کے پروڈکٹ کی پرچیزنگ ہے ان کا decision women لیتی ہے جب زیادہ مہیلاؤں کے پاس پیسہ آئے گا تب ان کا decision power بڑھے گا جیادہ سے زیادہ مہیلائیں direct selling میں participate کریں گی پہلے سے agriculture کا power product portfolio ready کر رکھا ہوا ہے وہ organic farming کو promote کر رہا ہے پرپس یہ ہے کہ جب گرامن سطر پر رولر area میں بھی direct selling company presence ہوگی ویسٹیز کی اتنی solid presence ہے agriculture portfolio اتنا strong ہے وہاں پر بھی لوگوں opportunity دے پائیں گے وہاں پر بھی لوگ اپنے agriculture کے ساتھ میں additional source of complete کر پائیں گے اور ایک بہتر جندگی جی پائیں گے جو یہ سارا ڈیٹا تیار کیا گیا ہے یہ ویسٹیز کی planning ویسٹیز کے management کی strategy ہے کتنے حد تک میچ کرتی ہے یہ آپ کے سمجھنے کی بات ہے ایک بار پھر ہم یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے مہینے ہم رہیں گے یا نہیں دوستو اگر آپ کی job ہے یا آپ کا business ٹھیک چل رہا ہے تو یہ صحیح سمجھ ہے second source of income create کرنے کا جب آپ کے life کوئی problem آئے گی تب آپ بیزنس کو build نہیں کر پائیں گے بہت سارے small traders self employed small skill business professional career business ختم ہو چکی ہے اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ digital license of the internet سے ایسی technology آ چکی ہے جس کی بہت سے industry absolutely بند ہو چکی ہے ٹیکسی والوں کے ٹیکسی بند ہو چکی ہیں پیٹیم کے طریقے بدل چکی ہیں ڈی ای مارٹ نے ہمارے چھوٹے لوکل کریانے والوں کی بزنس کو بہت حد تک نقصان پہنچ جایا ہے آپ کو کوئی موبائل لینا ہے الکٹرون گیجٹ لینا ہے آپ کسی دکاندار سے نہیں لے رہے آپ دکان پر دیکھنے جاتے ہیں پر آپ آن لائن مگاتے ہیں اتنے بڑے بڑے ورڈ کے ٹو مارکٹ میں آ چکے ہیں اور ابھی بھی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹریڈیشنل کام کرنے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پچاس سال پیچھے جا کے کوئی نیا کام کرنے والی ہیں آنے والا ٹائم بہت تیجی سے بدل رہا ہے جو ایمپلوئیمنٹ کا سولوشن ہے جو بیروزگاری انڈیا میں تیجی سے بڑھ رہی ہے لوگوں کا جوب نہیں ہے اس کا سب سے بڑا سیلوشن ہے وہ ہے سیلف ایمپلوئیمنٹ اس لئے آتم نیربربار بارت کی ہم بات کریں تو کہ ہم کچھ ایسا کریں جسے ہم سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جائیں یہاں پر ڈاریک سیلنگ انڈسٹری سے اچھا کوئی option نہیں ہے ہر جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے کام دھندے شروعات کر رہے ہیں جب آپ نئے کام کی شروعات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا انویسٹمنٹ چاہیی ہوتا ہے انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے تو کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے 95 سے زیادہ سٹارٹ اپ ہوتے ہیں پہلے ہی زیارے ختم ہو جاتے ہیں بکوز ان کے پاس ایک سپوزر نہیں ہے رسک بہت بڑا ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لئے داریک شیلنگ انڈسٹری سے بہترین اپسن نہیں ہے ایسے بہت ساری ریجن ہے جو یہ پروف کرتے ہیں یہ ایک نیکس ریولیشن ہے جو دوسرا جو سب سے پاورفل ڈیٹا ہے جو ہمارے دیس کا ہے تو یہ ایک بہت بڑی پرومسنگ اپورچنیٹی ہے داریک شیلنگ انڈسٹری اگر کوئی اس بزنس کو کر رہا ہے تو یہ بزنس صرف آپ کی زندگی نہیں بدلے گا آپ کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کی زندگی بدلنے والا ہے اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ویسٹیز انڈیا کی کمپنی ہے اور اس سے سترہ سال ہو چکی ہیں 2004 میں ویسٹیز سٹارٹ ہوئی تھی اور آج بیسٹیز کے پاس دو کروڑ سے زیادہ ڈسٹیبیوٹر ہے تین سو سے زیادہ پروڈکٹ ہیں بھارت کی پہلی ایک ماتر ڈارک شیلنگ کمپنی ہے جو انڈیا کے باہر آٹھ سے دس کنٹریز میں کام کر رہی ہے اور تیزی کے ساتھ گرو کر رہی ہے کمپنی کا ویجن کیا ہے کمپنی کا ویجن اتنا پاور فل ہے کمپنی کے فانڈیشن کی بات کریں تو ہم جس منیجمنٹ کے ساتھ ہیں کمپنی کا جو منیجمنٹ ہے وہ بہت ہی ایکسپیرینس ہے ہم ایک ایسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں جس کی منیجمنٹ کے پاس ویجن ری منیجمنٹ ہے اور ایک ایسی پولیسی ہے جس کا ہمیشہ یہ ایک پرپس رہتا ہے کہ کوئی پولیسی کوئی پلاننگ کرتے ہیں یا ہمیشہ یا ہمارے کوئی بھی ایکسن سے کچھ بھی کام ہمیں کرنا ہے اس میں کو فائدہ ہونا چاہیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ ایک اچھ منیجمنٹ کے ساتھ ہیں سال در سال ملتے رہتے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ویسٹ ایک بڑی کمپنی ہے ویسٹ جلوبال ہنڈرڈ میں ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے لاشت چار پان سال سے ویسٹ کمپنی ٹوپ ٹین ہنڈرڈ ڈاریکٹ سیلنگ کمپنی کی لسٹ میں آ رہی ہے اور ابھی ویسٹ 336 رینگ پر سٹینڈ کر رہی ہے بیسٹ نیوٹری سکیل کمپنی آف تا ایر کا عورڈ ہے پروڈکٹ کی کوالیٹی جبردست ہے آئی بی سی کورپر عورڈ اینڈیان بیسٹ ایمپلوئیر عورڈ ایسے تمام ساری عورڈ ہیں دوستو ایک اور اچھی بات ہے ویسٹ کی نا صرف ڈسٹیبیوٹر فرینڈلی ہے اپنے ایمپلوئنس جو ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں ان کے لیے بھی گریٹ پلیس ٹوو رکھ ہے یہ تب ہی پوسیبل ہوگا جب ویسٹ کی منیجمنٹ کی سوچ اچھی ہوگی منیجمنٹ جب ویجنری ہوگا تب اسی طرح کے عورڈ اور ریورڈ کسی سنستہ کے پاس ہوتے ہیں کمپنی کی خود کی مینیفیکچر یونیٹ یہ ساری چیزیں کہیں کچھ سٹیبلیس کر رہے ہوتے ہیں کہ آج جس کمپنی میں ہے وہ بہت ہی پاور فل ہے اور سترہ سال کی کنسیسٹ گروت ہے سب سے بڑی بیوٹی یہ ہے کہ ویسٹیز کے پلان کی اندر آج جتنے بھی اچیور ہیں ان کی انکم میں بڑی بڑی سٹیبلیٹی ہے ویسٹیز فاستیسٹ گروئنگ انڈیان ڈائریک شیلنگ کمپنی ہے ٹوپ ہینڈ ریڈ میں کاؤنٹ کر رہی ہیں دو ہزار پچیس تک ویسٹیز کا جو منیجمنٹ کی سوچ ہے کہ لگ بھگ ہم 20 ہزار کروڑ کرنے والے ہیں آج تین ہزار کروڑ سے 20 ہزار کروڑ یعنی 6 سے 7 گنا کرنے والے ہیں آج سے پانچ لیے ایک لگیسی کرنا چاہتے ہو تو ویسٹیز کو جوائن کریں تو دوستو آپ بھی ویسٹیز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو میں دیئے وی لنگ پر کلک کر سائن اپ کر سکتے ہیں یا ہمیں دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ